السلام علیکم guys welcome to my youtube channel اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے یوزر نیم آ رہا ہوگا مجھے انسٹرگرام پہ بھی فولو کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنم السلام کل guys welcome to my youtube channel اگر آپ ہم آنے لگے ہیں چاولوں کی گھر کی پینیا اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ آدھا کلو آدھا کلو سے زیادہ میں نے اس کے اندر دیسی گھر لیا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا میں نے پھیس لیا ہے یہ میرے پاس گھر موجود ہے اس کے بعد میرے پاس یہ میرے پاس ایک کلو کے قریب چاولوں کاٹا ہے یہ بھی پینیوں کے اندر اٹھ کریں گے یہ میرے پاس ایک کلو میں نے لیا ہے اور اس کے علاوہ آدھا کلو میں نے لیا ہے یہ موپھلی موپھلی کو اچھے طریقے سے میں نے چھیل لیا ہے اور چھان لیا ہے یہ اس کے اندر جائیں گے ایک راہی کے اندر ہم نے دیسی کھیل لینا ہے دیسی گی کو پگلانے کے بعد ہم نے اس کے اندر جب اچھے طریقے سے دیسی گی پگل جائے گا تو اس کے اندر ہم نے جو گھر ہے وہ آئٹ کرتے ہیں ہے اور اس کی چاس سیار کر لینی ہے ہم نے گھر کو اچھے طریقے سے ہلاتے جانا ہے تاکہ اس کی اچھے طریقے سے چاس بن جائے جو مچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا جو گھر ہے وہ نیچے نہ لگے جیسے جیسے ہم تھوڑا سا پانی اس کے اندر اٹھ کریں گے ہم تاکہ جو چاس ہے وہ نیچے نہ لگے اور اس کو اچھے طریقے سے میلٹ کر لیں گے ہم چاس کو چاس میں ذرا سے بھی جو موٹے موٹے دانے ہیں وہ نہیں بچنے چاہیے چمچ لگتار ہم نے ہلاتے رہنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوتا ہے جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چاس ہماری ریٹی ہو رہی ہے اب اس کے اندر ہم نے چاول جو ہیں وہ اٹھ کر دینا ہے اور چاول اٹھ کرنے سے پہلے ہم نے جو فلم ہے جنہی جو چلہ ہے اس کو بند کر دینا ہے اور مو پھلی بھی ساتھ ہی اٹھ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور ذرا ٹائم نہیں لگانا اس کو جیسے ہی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا گرم گرم پینیاں جو ہے اس کو تیار کر لینی ہے گول شیپ دے دینی ہے آپ نے کیونکہ اگر یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو ہماری جو پینیاں وہ صحیح سے تیار نہیں ہو پاتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں ایسی شیپ آئی ہے اب ہاتھوں میں اویل لگا کے اس کی مدد سے گول گول پینیاں تیار کر لینی ہے ہم نے آپ جیسے چاہے شیپ دے سکتے ہیں لیکن میں اس کو گول شیپ دے رہی ہوں گول شیپ دینے کے بعد یہ دیکھیں کیسی کی ہماری جو مزیدار سی گور کی پینیاں ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہے اب جو سارا مٹیریل ہے اس کو ایسے ہی شیپ دیکھ کر آپ نے پینیاں تیار کر لینے ہیں بہت سی قوک سی ریسی پی ہے آپ سب نے اپنے گھر یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر کر دیجئے گا فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ اور میرے بیل ایکن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے اگلی ریسی پی تک کے لئے مجھے جی جی اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ بہت ہی مزیدار سی یہ ریسی پی ہے